جلہ کانگڑا میں کرونا سنکرمند کے لگاتار کم ہوتے ماملوں کے چلتے جونل اسپطال دھرمشالہ میں سامانے لوگوں کے لیے اوپی ڈی کی سوویدھا کے ساتھ ساتھ ہے انڈور میں سامانے مریضوں کا اپچار ملنا شروع ہو گیا ہے جس سے جلہ کے لوگوں کو بڑی رہت ملی ہے اسپطال میں سامانے سواستے سوویدھائیں بحال ہونے پر اسپطال کے سینئر میڈیکل سپریڈنٹن ڈاکٹر راجیش گلیری نے بتایا کہ مریضوں کے اپچار کے لیے ڈیڈیکیٹڈ کوویڈ کیئر اسپطال دھرمشالہ کو اب ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا ہے مریضوں کی کم ہوتی سنکھیا کے چلتے سواستے بھی بھاگوا اسپطال پرشاشن نے یہ نرنے لیا ہے اسپطال میں اپچارہ دھین پانچ کوویڈ مریضوں کو بھی دشچارج کیا گیا جبکہ دو مریضوں کو پپرولا اسپطال میں شفٹ کرنے کے بعد اسپطال میں انڈور کی سینٹائزن کرنے کے بعد سامانے مریضوں کی بھرتی کرنا شروع کر دی گئی ہے کرونا سنکھن کے بڑھتے معاملوں کو دیکھتے ہوئے پردیس سرکار نے پچھلے ورش جونلل اسپطال دھرمشالہ کو انڈور کا جلہ کوویڈ اسپطال بنایا تھا اسپطال میں جلہ کانگڑا ہی نہیں برکہ چمبہ ہمیرپور اونہ تتھا منڈی جلہ کے مریض بھی بھرتی کیے جا رہے تھے دیکھئے پچھلے کل سے سرکار کے آدھے شرمسال ڈی سی ایچ سی زیر ایچ دھرمشالہ کو نی نوٹیفائی کر دیا گیا ہے اور کل ہم نے جتنے مریض ہمارے پاس یہاں تھے پانچ مریض کل کی تاریخ میں بچے تھے اس میں سے تین لوگوں کی چھٹنی کر کے گھر بیج دیا گا اور دو لوگوں کو ڈی سی ایچ سی پپرولا شفٹ کر دیا گیا ہے اس لہر کے دوران تین مہینوں میں لگ بارہ سو پندرہ پیشنٹس جو ہیں وہ یہاں پر ایڈمیٹڈ رہے پچھلی جو فرس ویو کی بات کریں تو دس مہینے میں کل سولہ سو کے قریب لوگ ایڈمیٹ ہوئے تھے تو اس پار مہینے کی ایوریج دیکھے تو ادھک لوگ داخل ہوئے ہیں اور بہت دور بھی تڑی ادھک رہی ہے اس دوران زلہ زونال ہسپیٹال میں کوویڈ مہلاؤں کے پرسف اور سیزیرین بھی کرائے گئے پچھس کے لوگ پچھس جو سامانے اور سیزیرین پرسف ہیں وہ یہاں کرائے گئے ہیں چھتیس لوگ جو گھرنی کی کمبھیل بیماریوں سے گرسپ تھے اور ان کو ایک سو ساٹھ سے اوپر ڈیالیسز کے سیشن بھی پروائیڈ کیے گئے ہیں اب جب ہم سامانے سرسز کو شروع کر رہے ہیں آج سے ہماری سبھی اوپیڈیز سامانے روپ سے کارے کرنا شروع ہو گئی ہیں اس کے اطرق تلٹرہ ساؤنڈ، ایکس رے، سیٹی سکین، ڈیالیسز، لیبارٹری سرسز یہ ساری سرسز جو ہے سوچارو روپ سے کارے کر رہی ہیں انڈور ایڈمیشنز کے لیے بھی آج دوپہر کے بعد سے ہم ایک وارڈ کو ہم نے سینٹائز کرا کر لیبار روم اور ایک وارڈ جو ہے وہ لوگوں کی صوبتہ کے لیے شروع کر دیا گیا ہے کل اور پرسوں میں ہم دوسرے وارڈوں کو بھی سامانے ایڈمیشنز کے لیے شروع کر دیں گے جو شلج کتصہ سے سمبندیت سرسز تھیں، آپریشنز تھے وہ بھی ایک یا دو دیروں میں جو سامانے روپ سے جیسے پہلے ہوتے تھے ویسے ہونا شروع ہو جائیں گے اس کے اطریق تیک بہت مہتکورن لوگوں کی ڈیمانڈ تھی کہ جو بکلانگتا شیور لگتا تھا شکروار کو وہ پچھلے ڈھائی تھی مہینے سے بند پڑا تھا اور لوگوں کو اس کے لیے پالنپور جانا پڑتا تھا تو یہ آنے والے شکروار سے ہم بکلانگتا شیور بھی شروع کر رہے ہیں تو جو جتنی سرسز ڈی سی ایچ سی نوٹیفائی ہونے سے پہلے دی جا رہی تھی وہ سب سامان روپ سے شروع ہو جائیں گے